موسیقی 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 کڑی ہور کڑی سک کا حل ہے بھی اسی جیلی پوری کرنا چاہنے ہو اینا تو بینا کوئی ہور بھی ہے توڑے کلے من دے وچ کی میں آر ٹاپک دیوتے بھی ہونگیت کروڑے ہیں سوچ کے کچھ نہیں ہوندہ با اچھا جی یہ سہج دے وچی ہو جاندہ جو سہج دے وچ پکے سہج پکے سو میٹھا ہو اور جو جس طرح ہنی بات چیت آپ نت کر دے ہیں یا نت جڑے سجنہ بیلینوں مل دے ہیں جڑی کتاب پڑھ دیں یا جڑا پروگرام کوئی دیکھ دیں تو متاثر ہو کہ کوئی نہ کوئی غلط ذہن دے وچ رہ جاندی ہے بس سو کیڑے بیلے پرفلت ہو جائے کیڑے بیلے لفظ اندھر اپتار نہ کر لے یا تن ایک بند کے گیت بند جائے سو میں اس سے بہتا کچھ میں نے چنتہ کرنے دی ضرورت نہیں ہوندی مگر چنتن ضرور کری دا جی پنجابی بولی لی تسی تقریب انت کے منصاری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی تھی توڑے یادہ کہ پنجابی ساڑے سارے ہاں دیکھ چیتے ہیں پنجابی دا جدو تسی پنجابی زبان دا گیت گایا اور لیند پنجاب کی چڑھ دے پنجاب کی سنسار پر دے وچ پر صد ہویا آج جدو زبان پر چھے کٹو کلیش تسی دیکھ دے ہو پنجابی زبان دے مارے دجی زبانہ دے متعلق بھی کمیں محسوس کر دے دوسری کمیں توڑے مند دے وچ کی گزردہ کمیں زبانہ دے بارے پنجابی زبان خاص طور دے جنہیں بڑی سیوہ کی تھی ہون ہو گیا جیچ ہندی دے کھرکیوں بولتے کہ دے جی فلانہ کرتا ہون بڑی بیاس مباسے ہوئے ریسنٹلی بھی پنجاب دے وچ پنجابی ہندی دے آپ سوی جی کیونکہ تسی ہندی دے وچ بھی کی گانے گایا کئی اردو دے شبد استعمال کر دے وارشہ صاحب دے وچ وارشہ صاحب دے فلم Episode سے گلیا دے وارشہ صاحب دے بولی بولی بلی نید، پنجابی بولی میکسٹب اور کافی لینگوی گیز اللہ اس تے وارشہ جید و losing کوئی کھلیش پہنجا تو کے میں لوک ہ مت خاص کر دے بے thi چین پندہ فیکلا جیڑے کامکارنوالے بندے ہیں جیڑے لگن نال جوڑے ہوئے ہیں جنہاں مقصد ہی ہے کہ ایس نو ہور اچھا چکنا اپنی ماں بولی نو یا اپنے کلچر نو وہ اپنے طریقے نال لگے رہے ہیں مگر ہون جیڑے ہار شابد جیڑا ہون سارے اندار سانجے بند گیا کہ ہندی دی گال چال لیا ہے کہ ہندی ہونی چاہی دی ہے میں کہنا ہندوستانی ہونی چاہی دی ہے جیڑے اردو بھی ہوئے جیڑے پنجابی بھی ہوئے سارے اکھر جڑے سانجے وہ شامل ہو جانتے ہیں میرا خیالہ دیچ کسی بڑی گال نہیں کیونکہ لوگ ہندی فلمہ بھی دیکھ دیا ہندی گانے بھی سن دیا سی روز یہ توسی ہندی سن سکتے ہیں ہندی پڑھ بھی سکتے ہیں تجھ لکھ بھی سکتے ہیں تم پڑھنی چاہی دی ہے ہار بولی سکھو سکھنی بھی چاہی دی بار پکی وے کے کچنیٹ آئی دی یہ ضروری ہے کہ ایک نیشن دی ایک زبان تا ہونی چاہی دیے تاکہ وہ ساؤتھ وچ بھی جا کے بندہ کہہ سکے وہ گلہ پنی سمجھا سکے جی وہ تھے سمجھنا آئی تے پھر فیدہ کیے یار ہندوستانی ہونے ساری چیزیں جڑی ہیں میں دیتے ضرور کیونکہ فرانس دی اپنی زبان وہ بندے وہ ہی بول دے جرمن دی اپنی زبان بول دے سارے بول دے سارا دیش بول دے سارا دیش بولنے آگے جو گیا تے پھر کیے بولنی چاہی دی بھی ہے یہ مات بولی تے سی آئینا زور دے رہا تے ماسی تے بھی ضرور دینے چاہی دے ماسی نو بھی بہت پیار کر دے بلکل جیڑے لوگوں گوندے یا وہ اپنے سٹائل گوند لگ دے پھر اسے سٹائل چے جگڑے جاندے وہی سٹائل چلی جاندے سٹائل جگڑے جاندے تسی بڑی ورسیٹائل رہے سائیکل تے بھی گانا روٹی تے بھی گانا عشق تے بھی گانا پیر تے بھی گانا شام تے بھی گانا رات تے بھی گانا تارے بھی چند تیرے سونے دے سویر تے تے پیر چند یہ ورسیٹائلٹی کمیں مینٹین کی میں تنہوں دس جاتا ہے بس سہے جائے کرپا ہے مالک جو کچھ ہوئی جاندہ ہے جیس طرح دہ دیکھ دے ہیں جیس طرح سون دے ہیں جیس طرح دہ وچھر دے ہیں بس وہ طرح دے دے پر چھڑ دی ہیں چھڑ دی ہیں چیزاں مگر طرح دی لال سا ہونے چاہی دے اندر طرح دے اندر تمنہ ہونے چاہی دی ہے طرح دے اندر ایک اس پرتیچہ ہونے چاہی دی ہے کہ میں کچھ کرنا ہے جیس طرح دے بیٹھوں گے تھے وہ اپنے آپی صدیرہ آپ آ دن دی ہے اور کوئی نہ کوئی گیت دارو شکل اختیار کر کے سامنے آ جاندی ہے سو جڑی کوئیلٹی تے کوئینٹی دی گل چلی ہے ہون میں گیت سن دا ہوں جاٹتا ہوں ہر ہفتے گیت کار دن دا فلانا ہو جن دا تمکا ہو جن دا تھوڑے گیت کافی کافی دیر نہیں ہوں جہاں جی نہیں ہوں پر جدوں ہوں دے پھر لوگ کانچ بڑی ایکسائیٹمنٹ شروع ہوں دی ہے میرے سوئے سو اے اے کمپرومائز نہیں حالے تک میں خیال تسی کی تاکہ گیت کڑنے مرمات میں نہ ہی کروا ہوئے بیلکل بھی نہ کروا ہوئے کیونکہ سمجھا ہوتا غموں سے کر لو اے 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 نہیں مطلب ٹھیک ہے جو سارے کر رہے ہیں منڈے نمیں منڈے آئے ہیں وہ نمیں زمانہ ہیں نمیں یگ ہے نمیں گل بات ہے نمیں گڑی ہیں نمیں پٹولے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے یگتے مطابق چلنا بھی چاہید ہے وہ اپنے طریقے نل کری جاندے ہیں اور اس یہ اپنے طریقے نل گل کری مجابیہ زبان نے تیرے کیسے دن آگئے بڑے بڑے آئے تھے انہوں بڑے بڑے گا آگئے مرمیٹیاں نو کی کری گیتہ جبندوق وڑ گئی کس سے چٹھیاں نو کی کری بہت سارے جنگر سی اسٹیبلش بھی ہوئے کچھ تھوڑے سمکالی بھی سی غیب بھی ہو گئے اور اس تو بعد ایک خاص سٹائل دے وچائے سی کیپ اپ نہیں کر سکے زمانے دے مطابق جیوں جیوں چیزیں تبدیل ہون دیا رہی ہیں کئی چیزیں دے نسٹیلجیاں ہو گیا اسی دے نسٹیلجیاں بھی پکڑ لیا ادھلی کوئی صلاحکار یا تھوڑے کوئی سنگیتکار نے یا کوئی اور تھوڑے دوالے دے لوگ نے وہ تھو انہوں پھر گائیڈ کردے میرا خیال ہے وہ اپنا ایک جیڑے کلاکار دے اردگیرد لوگ ہوندے انہ دا بھی چنگا تے ماندہ پر باپ دونا دراندہ ہوندے کئی واری جیڑا آرٹسٹ ہے نا انہوں چوٹھی بابا دے کے بائی جی چک دے پھٹے بائی جی آ کرتا بائی جی آ کرتا دیکھنا توسی کس طرح دیگل ہوندے اوہ سنوو ورگل آ لیندے اوہ پھر خودی اوہ نا دی چمچا گری چاہ جاندے سو اوہ دے تو بچنا چاہی دے سو آرٹسٹ دی اپنی ایک پہنچا جڑی اوہ سنو اپنے آپنو پہچاندے ہوئے کہ وہ کی دے سکتا ہے اوہ دے کوڑے کنہ ایک ٹیلنٹ ہے اوہ سنو صحیح استعمال کرنا چاہیے ایسے جی میں پنجابی گونڈ والے ہیں واقعی ہو رہی میں دیکھ دا گونڈ والے ہیں جدھو انہ نے شروع کیتا گونڈا اوہ دھو انہ نے پھر کچھا پکا نہیں بیکھیا جدھو اسٹیبلش ہو گئے پھر تھوڑے بہت پکی ضرور ہوئے پر تسی جدھو داتنا بھی گونڈ لگے شروع دے وچھ ایونیورسٹی دے فیسٹیبلز دے وچھ تسی اوہ دوں ہی فیصلہ کر لیا سارتھ گانے گونڈے نہیں یا کہ بعد پھر فیصلہ ہوئے فیصلے کچھ نہیں کیتے مطلب فیصلے بس ایسے ترہ چلدہ گیا اچھا جی یہ ہونڈا نا کہ جانتا پیار ہونڈا ہے یا پھر نہیں ہونڈا ایونیورسٹی بھی چلدہ نہیں ہے تھوڑا جائے بھڑا ہے اینہ ہے وہ دے منٹی گنٹی نہیں کیتے جا سا دی کیونکہ جے جیڑی شرد ہے وہ پھر شرد ہے مطلب تو تو جڑی ہوگی تاں ہی گالے چلی ہوئے کہ یار ایس طرح نہیں کرنا لوگ جیس گالنوں پیار کردے ہون اس گالتوں تو تسی ویسے سمجھ ساکتے ہون کہ لوگ تو انو کس طرح سننا چاہوں دے کہ تسی کی ہونڈ اس دے مطابق انہوں نے جو دے رہے ہوں وہ تو اڈا پرتی کریا دے رہے ہیں کہ بہت اچھا سی بھائی جی یہ بہت اچھا سی اور بھی اچھے اچھے گیت لکھن دی کوشی وہ چیز دہاں جڑی ہیں اپنے آپ ہی صلاح کاری جڑی ہے بخش دے رہے ہیں مارک درشن کر دے رہے ہیں کنے سال ہو گئے ہونتا ہو گئے چالی میں چالی سال انداز جڑا ہے پہلے جیسے ندی نوہار سی جیسے پہلے پہلے گیت سی دلدہ معاملہ ہے آجے وہ چیز نوہی بڑھن کے سن جدہوں کوئی سٹیج تھی آناؤنس کری دا ہے کہ ہن پیش کرنے دلدہ معاملہ تاڑی وائی دی ہے چھلہ پیش کرنے دلدہ معاملہ معاملہ گربر کرنے دلدہ تاڑی وائی دی ہے کوئی بھی پرانا گیت چھیڑ لیے انہوں نے او سراندہ پیار دینے دینے تو سی ایک ینگ سنگر منڈا دلدہ معاملہ گیت پوککو لڑھنے دے سٹوڈیو زیویٹ گائز دلدہ معاملہ گیت کی بنو دنیا دا دیکھو پرانا گیت سی گا نمی پیار ہو گیا ہمیشہ ہی نمی رہن دیا جڑے کیونکہ پرانی چیز جڑی ہے ہور سونا بان جن دیا ہور ٹال ٹال کے تپ تپ کے ہور دے چندر سونے تے سوہاگے والی گیا اور بھی کوئی گیت سنہ دا کر رہے ہو کوشش کر رہے ہیں جی آن وڑے دنہ دے وچ سجنہ وے سجنہ تیرے شہر وڑی سانو کہ نہیں سونے لگ دیتا بہت کمال ہے ہاں جے ہاں جے ساڑھی چل لے یہ کوشش اور میرا خلاب بہت وہ ضرور مانے جانگے میں جنہ دی ہجے گال دستنی نہیں جوندہ اچھا سو اس دن دوارہ بلکل 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 اس سے ترہی جس طرح کوک سٹوڈیو دا بہت تھوڑے انہیں گیتا میرا خلابی میں دیکھ رہے ہی ایسی کمپیوٹر تھے انہوں نے گنتی کرنی بھی مشکلہ ہے اور انہیں گیتاں دے وچوں جو سٹیج تے گا کے پرفارم کر دے ہو دے تھے چادرہ بن کے پورا اپنے پونڈ تھوڑے چاہی ہوندی ہو رہا دوں چادرہ بن کے لاکبان کے گیڑا کام لاکبان کے شروع ہو جائے وہ پھر سرائی جڑ دے ہو کڑھ گیتاں ہو جیتے بد انجوائے کر دیں تسی پرفارم کر کے دل دا معاملہ دل دے معاملے دے صداقت بھی ہے نزاقت بھی ہے شرارت بھی ہے ساری چیزیں شامل ہو جائیں محبت بھی ہے تو اجڑی آدائیگی ہے وہ لوگاں انہیں دن آل گل کر کے اس سے طرح جو میں دور درشن تھے جو میں پہلی بار کیتا سی شاید اس سے دے فلسروب عزت مان صدکار ملے میں ایسے کر کے دور درشن بہت اپنا شردہ دا ستان سمجھ دا جدوں میں میں اتھے جانا اسنوں پرنام کر دا متھا ٹیک دا کیونکہ جڑی جگہ نے اینی عزت مان صدکار بخشی ہو میرے لئے مکہ مدینہ بڑھ جانا یوٹ فیسٹیویل تو بات دور درشن سی ہاں یوٹ فیسٹیویل تو بات دور درشن بات سٹیج تو بات صدہ دور درشن دور درشن تو بات پھر سٹیج کھلی ہے پروفیشنلی ہم جی پھر تو سی جدوں گون لگے پروفیشنلی اس تو بات شروع ہے ہاں جی چالی سال درد پہلا تا صرف نائی سی کہا کہ گونہ کے میں دور درشن تھے کیمرے نوکی میں کرنا میں پہلی واری جدوں جما ترنگ پروگرام دے وچ ڈلی گون لگے سی فرید کوٹ دا اورکیسٹرہ سی اور اورکیسٹری دے نال کے دے تو سی گونہ کہ میری اپنے سا جاندے دے کوئی ہائی نہیں کیونکہ کسی نال فیل حال شروع نہیں ہوایا سی بس سی صرف کلی پھر سی مونڈا اور گدے دے نال ٹولک بجاندہ ہونڈا سی جی یا بھی یونیورسٹری دے پکے جراندہ ہونڈا مر گیا بچھارا بس دے بچھ جڑا چھبی جنوری دے پروگرام کر کے اپنے گروپ دے نال جا رہا سی اور انہیں باں کٹی سی دے نال جا رہا سی تچپ جو جو ٹولک بلک دے نال جاندے اپنے سٹاف کریں جائے دیں وہ کہے دیں کوئی نہیں بندے بڑیاں سارے ہنے کٹھے کر لیں انہوں نے پچھلے پچھلے پاسے جتھے جتھے کیمرے لگے سی انہوں نے اردگیر دوں انہوں نے اپنا سارا سٹاف کٹھا کر لیں اچھا ہاں جا ہے تو میں گاؤن لگیا میں کوئی کیمرے بنی نہیں کوئی نظر میں میں انہوں نے اشارے کر کے گھارے کیونکہ کوئی تا سامنے ہونا چاہیے دا ہے کوئی سامنے نظر ہونی چاہیے ہے کیونکہ نظر سے بڑھ کر کوئی شائع نہ ہی بشر کے لیے بشرت کچھ رنگوں نظارے بھی ہو نظر کے لیے سو نظر بہت بڑی چیز ہے وہ ہٹ ہو گئے مان صاحب ہور اگلا کی پروگرام ہے ہون اس تو بعد فلمہ وارے یا تھوڑا بیٹا گرک نے میرا خیال تھوڑی ایک چھوٹی جی ایک فلم بڑا ہی سی بڑی ودیہ سی ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لال پتھر بلکل گرک تھا کی حال گرک ٹھیک ہے گرک آیا سی ٹرانٹو تو پھر واپس چلا گیا کیونکہ وہ اپنی ایک فلم تے کم کر رہا ہے شارٹ فلم تے اس تو بعد پھر پرماتنہ کرے سنو رب توفیق دے ہوئے کہ وڈی فلم کرے بطورے ڈائریکٹر ہور فلم کر رہے ہو یا کوئی ہور کوئی وینچر کوئی ہور ایکسپیرمنٹ فلحال نہیں فلحال نہیں یہ تو جا کے یہ تو جا کے پروگرامز ہوئے ہیں اچھا جی ہاں جاں تے پنجاب وال جتے اس پنج چاہتی مار دے ہیں تو اسی پنجاب دے تیشی ہو پنجاب نے محبت کرنے والے ہو ہونہ نشے تے جوانی اسی گیت بھی انہوں نے دے گائے اے ہو جی سیچویشن چھون کی کیتا جائے جوانی پنجاب دی ایکس ڈس ہو رہا بارلے ملکہ انہوں پاج رہی ہے جوانی تو انہوں بڑی نزدیک رہی تو اسی انہوں نے بڑا خوش کی تا بڑی گائیڈ بھی کی تا جوانی دے گیت گا گا کے انہوں نے کی کرنا چاہو گے میرا خیال ہے وہ جو کر رہے ہیں انہوں نے اس فیڑے باہر آ رہے ہیں دہ مطلب ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ جوانی نو کیونکہ جڑا جوش ہوندہ ہے نا جوش نو چینلائز کرنا بہت ضروری ہے نہیں تا پھر جوش ہوش گواہ بیندہ ہے پھر انہوں نے چھٹے جاندہ بندے ہیں تیلو رام دی جٹی دہ ہردہ جڑا ہاں جہاں تیلو رام دی ہٹی دہ جڑا ہاں جوڑا بیچے بے گا جاتا دے وہ والی گیل ہو جاندی ہے سو میرا خیال ہے سٹوڈنٹے تھے آرہے ہیں سٹوڈنٹے طورتے جڑے بچے آرہے ہیں بہت مینٹ تھا کر رہے ہیں سٹوڈنٹے تھے آرہے ہیں مچھلی ایک کوئی مچھے گندی سارے طلاب نو گندہ کر دن دی وہاں سو نام بدنام انہوں نے سارے ہاں دا ہو جاندہ بچے جڑے 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 اتھوں تارکے آئے ہیں جڑے ماپیاں نے کلے بیچ کے زمین دے تارکے گینے انہوں نے بچے رہے ہیں ایتھے پیجے ہیں او میرا خیال ہے پٹھے پاس سے نہیں جاندے مارل صاحب ہون جڑی خاص طورت ہے اس شہ دی میں تڑ نگل کرنا چونہ پولیونی نالا تھوڑے سارے جاندے ہاں کہہ دے سی نا یہ پولی دے کہتا بڑیاں کڑیاں مردیاں بڑیاں کڑیاں مردیاں بڑیاں مردیاں کڑی ہو کے پر ریسی کہن دی حجی تک جی ہوں دے ہو گا لے گا پولا پولا ہی ہے اور اس کر کے سارے ہاس لینے خوش ہو لینے اور جدو بھی پولے رو دیکھ دیا ہیں میرا کیا لگ سارے مطلب چیہ رہن دیو تے خوشی آ جاندی آسٹریلیا تو ایک باری فون آیا تیونے پولے نے مینو فڑا تھا تی کہنے کون پولے جی میں کہا جی گرداس بولنے اچھا جڑے پولے نالکام کر دی انٹرسٹنگ ہے جی تھوڑی جی نوک چوک ہندی نو دینا جی گرداس بان صاحب اخیر چیز جوڑے سن والے نے اپ آشک نے انہوں نے کی کرنا چاہا آشکان اپ آشکانو بہت بہت پیار بابے چڑھ بھی کلاج رکھے یہی بس دعاوں تک گیتوں تے ذریعے منگ دے رہنے بلکم بس تندرستی مندرستی خوبصورتی نال نوازے مالک اور اس دن شوتے آن زرہ جیشن ہوئے گا بند تھنکے آن ٹار کڑھ کے آن ہیر دے دو بولی سنا دو جاندے جاندے ٹائم ختم ہونوڑا ہیر دے دو بول سنا میرے خوش کی جی ہوئی بھی ہے ہو کوئی گال نہیں تر رہنے ہو ہمیشن وارشاہ نے ایک بہت خوبصورت گال لگی ہے جتھے سیتھی جوگی بند کے ہوندار تو اُدھے ہوتھو کاسا ٹوٹ جاندے سیتھی کاسا ٹوٹ دیندے اینے گھسے کھوری تھی وہ ساتھ منگڑا ہے کہتے تو بوبنا تن تو ہے کسے گروہ پیر وڑا ہے گا یقنی اوہ دن لڑ دی لڑ دی نے اوہ دا ہاتھ مارے آتے اوہ کاسا ٹوٹ گیا جڑا ہاتھ دے وچھ ٹھوٹا جنہوں کہنے ہیں اچھا جی فقیر دے ہاتھ چھ ٹھوٹا ہوں دا جڑا اوہ دے پھر سیتھی کہنے دی ہے گیا نال تقدیر دے پج ٹھوٹا تکیمت لے جا ساتھوں تُو مٹ دی وے بے تقدیر اللہ دینو کون موڑے تے تقدیر پہاڑ نو کٹ دی وے وہ 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 کیا بات اچھے تیر تلوار دے زخم ہندے مرہم نہیں زبان دے پھٹ دی وے داڑی منتک دیر نے کان پاڑے اڑی گدی آڑی اجی بھی جات دی یہ ساتھی مطلب کمال دا کریکٹر دکھایا بابا وارشانہ بابا وارشانہ جی جی کمال ہے پیر وارشانہ میر بانی جی بہت بہت شکریہ ممکن ہے بابا وارشانہ بے بلا قاتل اجی ممکن ہے نگے ڈوازین ممکن ہے عسید 89.1 & 93.1 REDFM